جی اسلام علیکم تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کس طرح اپنی اکل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے اللہ رب العزت تک رسائیہ آسکتے ہیں تو جب ایسا کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ یا اللہ میرے تک تو نہ تیرا کوئی نبی پہنچا نہ ولی پہنچا نہ کوئی مبلغ پہنچا تو میں تجھے کیسے مانتا تو پھر اللہ رب العزت وہاں ابراہیم علیہ السلام کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے ہاں پوچھ اس بندے سے کہ اس نے مجھے کیسے پہچاننا اس نے کیسے اتنا عالی مقام انبیاء کی صف میں حاصل کر لیا کہ اس تک بھی تو کوئی نہیں پہنچا تھا تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک پروگرام اس کے دماغ میں اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچان سکے اچھا اس کے بعد ملہدین کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں مذاہب ہیں اور کس کس کی پابندی کریں اور احکامات اتنے ہیں ہم کس کی پابندی کریں اسلام جو ہے وہ ہمیں لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجادت نہیں لیتا جبکہ جدید دور جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بوائز آپس میں شادی کر لیں لڑکی لڑکی سے شادی کر لے تو رہے تو اسلام جو ہے اور کرسٹینٹی بھی ہے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ ہے جو آپ کا خالق ہے مالک ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور پھر اگلا جواب تو آپ کی میڈیکل سائنس خود دے رہی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں واہی آتیاں کرو گے تو پھر ایڈز لگے گی اور پھر کتے کی موت مرو گے اور پھر جو آپ کے گھر والے ہیں وہ ہی کہیں گے کہ اس کو مرسیفل کلنگ کر دو اس کو زہر کا انجیکشن لگا دو آپ یہ ایڈز کسی اور کو بھی نہ لگے تو بلکہ ڈاکٹرز کو وارڈز بائز کو جماداروں کو پیسے دے کے وہ کہیں گے کہ اس کو ٹیکہ لگاؤ یار سائیڈ پہ کرو اس گند اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا کرسچین بھائی نے ملہدوں سے بہت مزے کے دو قویسٹن ریز کی تو قربان جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جواب دو اسلام میں عیسائیت میں ہندومت میں سب میں یہ حکامات ہیں کہ کن عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں کن سے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ملہدین ہیں انہوں نے کئی قانون بنایا ہیں یا ویسے ہی ہے کمال جائیں اس کے کہ کتنے سادہ سمپل اور محضب الفاظ میں کتنی بڑی گالی انتکنوے کر دی ہے اگر یہ سمجھ لیں اس کو پھر وہ کہتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی دفن کر دیا جاتا ہے ہندووں کے ہیں ان کے پندت ہیں ان کو جلا دیتے ہیں تو آپ کے ہاں جو ہے وہ سائنس کی آپ پیروی کرتے ہیں تو سائنس کیا کہتی ہے کہ جب بندہ مر جے تو اس کو کہاں پھینکنا چاہیے تو یہ جواب بھی وہ کہتا ہے مجھے ضرور چاہیے تو جب ہم اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر دیں گے کسی مذہب کو نہیں مانیں گے تو پھر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ کوئی اصول کوئی ذابطہ رہے ہی نہیں جاتا ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں اصل میں مقصد ان کا کیا ہے کہ جو مذہب پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو پریشان کیے جائے ان کو ذہن کو انتشار کا شکار بنا دیا گیا اچھا تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ چلو یار ففٹی ففٹی چانس پہ آ جاتے ہیں ففٹی پرسنٹ آپ کی بات ہے کہ جی اللہ نہیں ہو سکتا ففٹی پرسنٹ ہماری بات ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اچھا اب اگر تو ہم مر گئے ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ہے اور ففٹی پرسنٹ میں سے اگر آپ کے چانسس والی بات سچی ہوئی تو کوئی بات نہیں ہم مار کے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے اور اگر ہماری بات سچی ہوئی یقیناً جو کہ ہے تو سچ تو پھر ہم تو بچوں جی بچ جائیں گے ہم کہیں گے یا اللہ جیسے تیسے بھی تھے تیرے بندے تھے تجھے مانتی تھے چلو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے کبھی کبھی تیرے دربار میں حاضری دے دیتے تھے کبھی کبھی ہی تیرے بندوں کی خدمت کر لیتے تھے تو آپ وہاں کیا جواب دو اگر آپ کا جو 50% چانس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کی سائنس ہی خدا نہیں ہے اور اصل میں خدا کوئی اور ہستی ہے جس کو مذہب کے لوگ کہہ رہے تھے جس کو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے جس کو لوگ گارڈ کے نام سے یاد کر رہے تھے کوئی اس کو عشور کے نام سے یاد کر رہا تھا تو وہ اللہ رب العالمین جب آئے گا سامنے آپ کے مقدمات جو ہیں وہ پیش ہوں گیا آپ پر تو اس وقت آپ کیا جواب دو تو اس لیے 50% تو کیا ایک پرسنٹ بھی کہیں سے کوئی دلیل مل جائے یہ علم جو ہے نا یہ کچھ نہیں دے سکتا وہ پنجابی میں ایک بات ہے تھوٹا کیڑی نوہیدری آور گیا علم جو ہے وہ بہت بہرے بے کرام بھی ہونا انسان کا تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ پیالی بھری ہے پانی کی اس کے کنارے پر بیٹھ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بہت بڑا سمندر دیکھ لیا علم کا اس سے آگے تو پانی ہے انہی علم ہے تو وہ انسان کی مثال ہے کہ جتنا بھی کوئی عالم فاضل ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ پیالی کے کنارے پر بیٹھا ہوئا ہے اور سمجھتا ہے کہ پوری کائنات میں یہی پانی ہے یہی علم ہے حالانکہ اس سے آگے گیا کہ ہر سیر پر سوا سیر جو ہے وہ عالم سے بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم جو نبی پاک صلی اللہ علم نے کہا کہ علم نافیہ اللہ اس سے ہمیں نوازے جو ہمارے کام بھی آئے انسانیت کے کام بھی آئے ہماری نجات کا باعث بھی بنے اور لوگوں کی نجات کا باعث بھی بنے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں والسلام موسیقی موسیقی